تاکہ اسے پتا چلے کہ آمین الحمدو پڑھنے کے بعد امام کیا پڑھا کرتا ہے اس کو سنانے کے لئے آمین کیتی حضور نے اتنی زور سے آمین کے پوری مسجد گونجنے لگے ایسا نہیں تھا یہ تو صرف آج گئے اتنی زور سے آمین اگر کی جائے کہ دائیں اور بائیں والا آدمی سن لے اس میں کوئی بزاقہ نہیں ہے لیکن اتنی آمین کے مسجد کے نمازے ڈر جائیں یہ آمین جو آج شروع ہو گیا بازی بازی ماں وہ آمین صحیح نہیں ہے آمین وہ کہ آپ اتنی آمین کریں کہ آپ خود سنیں یا اتنی آمین کریں کہ آپ کے دائیں بائیں جو افراد ہیں وہ سن پائیں بس یہ ہے وہ جہری آمین گونجنے کی بات جہاں ہے بخاری شریف میں وہ صحابہ کا عمل نہیں ہے وہ تو صحابہ کے نیچے لوگوں کا عمل ہے کہ مسجد میں جب کئی آدمی آمین کرتے تھے تو آمین وہ آواز گونجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے شہر کی مکیاں گنگوناتی ہیں اس کو کہتے ہیں گونجنا یہ تو آمین چیخنا ہے چیخنے والی آمین اسلام میں نہیں ہے گنگوناتی ہیں کی آمین ضرور ہے جب شہر کی مکیاں ایک جگہ جمع ہو کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں گونانا آمین اور اس کے مقالم جب چیخ کر کے آمین کی جائے گی اس چیخ کر آمین کرنے میں خطرہ اس بات کا ہے اس آمین کرنے والے کو اخلاص ہی نہیں ہوتا وہ صرف یہ دکھانا ہوتا ہے پورے مسجد والوں کے میں ہوں تو تو بچارے کا آمین اخلاص ہی نہیں رہا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دراصل ہم مسلمانوں کی توجہ اصل نکتے سے ہٹ چکی ہے وہ کیا ہے نکتہ وہاں دعا پڑھتے ہیں احجنس صراط المستقیم یا اللہ مجھ سے ہی راستہ دکھا دیجئے صراط اللہ جین انعامت علیہم نیک لوگوں کا راستہ نیک ہیں صحابہ سے لے کر کے صحابہ تابعین تبیتابین فقہ معاتصین ان کا راستہ ہمیں دکھا دیجئے نیک ہیں انبیاء انبیاء کرام صدیقین شہدہ اور صالحین اس آگے فرمایا گا غیر مغدوب ارمالدالین یہود و ناصارہ کے راستے سے ہم کو بچا لیجئے اس وقت ہماری سارے جنگے یہودی تو نصارہ نیک کے سانچے میں ڈر رہی ہیں تو یہود و نصارہ کے راستے سے ہمیں بچا لیجئے اس دعا کا تصور اگر انسان کے ذہن میں آئے کہ کیا مانگی جا رہی ہے اور اس دعا کے قبول ہونے کے لئے کتنے درد کے ساتھ انسان کہنا چاہیے یا اللہ میرے حق میں اس دعا کو قبول فرمائیے نہ جانے میرے اندر کتنے یہودے تو نصانے کے اثرات آ رہے ہوں گے تو ہماری توجہ دعا کے بجائے اس پر ہے کہ آپ زور سے کر رہے ہیں یا آہستہ کر رہے ہیں آہستہ کرنے والا اس پر ہے دیکھتے ہیں زور سے کرنے والے کتنے اور زور سے کرنے والے اس پر دیکھیں ہیں کہ آہستہ کرنے والے کتنے اور وہ دعا جس کے لئے آمین کرنی تھی وہ دعا ہی ذہن میں نیا بخاری شریف میں حدیث میں ہے یہ بخاری شریف میں حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابی سے فرمایا ابو سعید ان کا نام تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے حضور ان کو بلائا اور بلانے کے بعد پھر فرمایا وہ نہیں آئے وہ نماز پڑھتے رہے حضور جب وہ نماز ختم کر کے حضور کے بعد پہنچے تو حضور نے فرمایا تم کیوں نہیں آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا حضور نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی جب بلائے اسی وقت آنا ہوتا ہے اس کے بعد حضور نے فرمایا میں تمہیں ایک سورہ سکھانا چاہتا تھا جو اس سے پہلے ایسی سورہ کسی پر نازل نہیں ہوئی ہے پھر سورہ الحمدل شریف سنائی اس کے بعد آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ پھر آمین کس پر کہتے تھے دو ہاں سوال یہی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ آمین آمین کے بہرے میں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ عربی لفظ ہے یہ عجمی لفظ ہے تو بہت سارے محققین کا کہنا کہ یہ عربی لفظ نہیں یہ عجمی لفظ ہے یعنی عبرانی زبان کا لفظ ہے عبرانی زبان میں جب اپنی دعاوں کے لئے آمین کہا کرتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ ہماری دعا قبول فرما وہاں سورہ فاتحہ نہیں ہوتی تھی بلکہ کوئی بھی دعا جب کی جاتی تھی اس دعا کے کرنے کے لئے نبی انہیں اپنی قوموں کو جب سکھایا تھا اس دعا کے قبول کرنے کی تم دعا کرو تو آمین کہا جاتا ہے ہاں بہت اچھا سوال ہے ابھی میں نے کچھ ہی میں پہلے ایک حضرت سے اس کے بارے میں پہلے میں پہلے میں بس میں آپ کا سوال میں پھورا پھوری آپ تشریف رکھیں یہ سوال بہت اچھا سوال بلکہ صحیح ابھی میں نے سنا پورا میں نے بول ساتا مگر جہاں 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 نے سنا کہ صحیح بندا ہے اس نے مجھے بوڑا کہ ہاں جو یہاں آپ تو نہیں چاہتے ہیں کہ میرے یہاں بھائی ہے وہ جانبیوں کے حدیثی اس کو یہاں آیا جا رہا ہے ابھی انہیں اس کی ایڈوٹائیزمنٹ بھی مگر ان کو پتا ہے کہ اس کے لئے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے میوزک کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں اس کو نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں آپ تھوڑا سا اندازہ کریں شاید پچھلے سال یہ اس سے پہلے والے سال یہاں ایک شو ہوا تھا پارک کے اندر جس پر کروڑوں روپے خرچ ہوا تھا ہر انسان کو پوچھنے کا حق ہے ہمیں بتایا جائے اس کا فائدہ کیا ہوا کشمیریوں کو جو کروڑوں روپے خرچ ہوا ہے اس کا فائدہ کشمیریوں کو کشمیر کے اقتصادیات کو کیا ہوا یہاں کے اخلاقیات کو کیا ہوا یہاں کے صحیحت کو کیا ہوا سوائے اس کے ایکی طبع یہی ہے وہ پہلا سوال آپ کا تھا یہ ایک علمی سوال ہے کہ جو میوزک چلانے والے ہیں یہ کبھی کبھی حوالہ دیتے ہیں خواجہ مہین الدین اجمیری میوزک سنا کرتے تھے خواجہ نظام الدین اولیاء میوزک سنا کرتے تھے خواجہ حبیبیلائے نوشہری میوزک سنا کرتے تھے اور وہ گایا بھی کرتے تھے تو اس سلسلے میں سیدھے اضابطہ یہ ہے جس چیز کو قرآن و حدیث حرام کر دے اس چیز کو اگر کوئی بزرگ کر رہا ہو اس بزرگ کے کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتا پہلی بات یہ سیدھے سارا میڈیکل کہہ رہا ہے صاحب سیلٹ آپ کے صحت کے لئے نقصان دے ہیں ٹھیک اس کے بعد اگر ایک آدمی کہتا ہے صاحب نیوٹن سیگرٹ پیتا تھا اور تب تک وہ کر ہی نہیں پاتا تھا کچھ جب تک وہ سیگرٹ نہیں پیتا تھا تو کیا اس کے وجہ سے اس کے نقصان ختم ہو جائیں گے ٹھیک اگر کوئی آدمی یہ کہے گا صاحب سنیے تمباکو انسان کی چھاتی کے لئے بے انتہا مزیر ہے اور آپ کہیں گے ہمارے پھلانے صاحب جو بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے جو بہت بڑے مذہبی رحمناوں تھے وہ سیگرٹ پیا کرتے تھے تباکو پیتے تھے اس کی وجہ سے اس کے نقصانہ ختم نہیں ہوتے ہیں اسلام میں حلال و حرام کرنے کا قانون جو ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھو اور اپنے نبی کے ہاتھ میں دیا ہے اب اگر اس کے خلاف کوئی بزرگ کچھ کرتا ہوگا تو ہمیں بزرگ کی بات سر پر رکھ کر کے اماری میں رکھنی ہے اور قرآن و حدیث پر مہا اگر اس طرح سے اسلام کے احکامہ بدلنے لگے آج ایک جماعت آئے گی وہ کسی اور چیز کو حرام کر دے گی آپ نے تو نہیں سنا ہوگا ایران کے اندر ایک صاحب گزرے تھے حسن ابن سبا جیسے اچاریا رجنیش نے ایک جنت بنائی تھی ہو سکتا ہے کسی کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا اچاریا رجنیش ٹھیک اسی طرح سے حسن ابن سبا ایک صاحب گزرے ہیں وہ باقاعدہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ بے وکفی ہے اپنی بہن وہ ہماری ماں کی خدمت کرے گی نہ ساز ہوگا جھڑا ہوگا میں اس کے کیرٹ میں سے واقف ہوں اس لیے یہ غلط بات ہے کہ اپنی بہن کو تو کسی اجنبی کو دے دو اور اجنبیوں کی لڑکی اپنے گھر کے لئے لاؤ اور ترہتا کی پریشانی اپنے گھر کر دو جن بزرگوں کی طرف یہ بات منصوب کی جاتی ہے وہ میوزک سنا کرتے تھے یہ ان بزرگوں پر تحمت ہے وہ اصل میں میوزک نہیں سنا کرتے تھے وہ اشار پڑھا کرتے تھے جیسے آج بھی کوئی انسان اپنے گھر میں ناتیں پڑھے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساز ہوا کرتا تھا کہ ساز ہونے کا کوئی ثبوت نہیں اور اس کے بعد پھر اگر انہوں نے ساز گایا ہوگا تو جنابی والا ساز گانے والا عام انسان ہے چاہے وہ بزرگ ہو اس کے ساز گانے کی وجہ سے حرام چیز حلال نہیں بن سکتی اگر خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا آدمی شراب پینے لگے تو کیا اس کی وجہ سے کہا جائے گا کہ چونکہ بہت بڑے آدمی نے شراب پی ہے لہذا اب شراب حرام نہیں رہے گی نہیں شراب حرام ہی جو حرام ہے وہ حرام رہے گی چاہے کرنے والے آج دنیا میں اکثر مسلمان طرح طرح کے حرام کاموں کو کر رہے ہیں تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کی چونکہ میجارٹیز کام کو کر رہے ہیں لہذا اب اس کو حلال کیا جانا چاہے کہ نہیں جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی ان مزرگوں کی طرف سے ان حوالہ دے کر جو لوگ کہتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ محید الدین اجمیری خواجہ حبیبلہ نوشہری ان کی طرف منصوب کر کے پھر یہ کہنا کہ یہ میوزک حلال ہے ایسا بلکل نہیں ساتھ میں یہ جو میرے بھائی نوجوان نے بتایا بلکل صحیح کا یہاں پورا ایک طبقہ ہے جن کا کام ہی ہے رات کو گانا گانا وہ وارسی طبقہ اور وہ رات کو میوزک چیرس پینا رات کو گانے گانا اور وہ کہتے ہیں روحنی نواز پڑھنی کھانا تو کھائیں گے پلیٹ میں نواز پڑھیں گے روحنی یہ دراصل گمراہی ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس چیز کو اللہ کے نبی نے حرام کر دیا اس کو دنیا کے کوئی طاقت حلال نہیں کر سکتی ماشاءاللہ موسیق اور بلکو صحیح صحیح یہ دیونترینی باتیں ان کے بہت صحیح ہیں خاص پر آخری بات جو ہے وہ یہ کہ اگر بلکو اسلامی موسیق سنٹر اگر وجود میں آئیں اور ان کے ذریعے سے ان نوجوانوں کو جن کو شوق ہے موسیق سننے کا اور گانے کا ان کی تسکین وہاں ہو تو بہت مناسب تجویز ہے لیکن مدرسے والے یہ کام نہیں کر سکتے مدرس سے آپ اس بات کا مطالبہ کریں کہ سب وہ اپنے ہاں موسیق سنٹر شروع کر دیں گے اور لوگوں کو موسیق سکھائیں گے یہ دراصل یہ ایسا ہی ہے جیسے میڈیکل والوں سے کہیں گے کہ آپ اپنی ہاں لا کالج بھی کھول دیجئے وہ نہیں ہو سکتا لا کی دنیا الگ ہے میڈیکل کی دنیا الگ ہے پس ٹھیک اسی طرح سے کم سے کم مدرسوں وارے تو یہ کام نہیں کر سکتے ہاں یہ تجویز بالکل درست ہے آپ جیسے چاہر نوجوان کوئی فورم بنائیں اور فورم بنانے کے بعد پھر اسلامی موسیق سنٹر پروائیڈ کریں تو بہت اس کا اچھا اثر پڑے گا نمبر ایک نمبر دو پہلی بات جو انہوں نے پوچھی تھی کہ موسیق میں اور ان دونوں کے آپس میں کوئی تعلق نہیں ان دونوں کے آپس میں کوئی تعلق نہیں وہ دراصل ایک جادوی کلام ہوتا ہے جو جادوی کلام دوسرے انسان کو متاثر کرتا ہے وہ کبھی گا کر کے پڑھا جاتا ہے اور کبھی گائے بغیر دراصل یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ جادو کے ایک چھوٹی قسم ہے جادو کے ایک چھوٹی قسم ہے جو کسی پر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اثرات اس پر پڑتے ہیں گانے کا اس سے کوئی تعلق نہیں گانا الگ چیز ہے اور وہ بلکل الگ چیز ہے یہ کئی ساری چیزیں ہیں مسپریزم ہیں اور بہرحال گانا تو جو کچھ ہے وہ تو حرام ہے اس کے وزارے سے جو لذتیں آتی ہیں وہ لذتوں کی ہی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا کیونکہ وہ لذت غیر شرعی لذت ہے بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال ہے کچھ ناتیں ہیں جن ناتوں کے ساتھ دف استعمال ہونے لگا جو ہی دف اس میں شامل ہو جائے گا تو وہ کوالی بن جائے گی وہ نات نہیں رہے گی اصل میں نات کا جو مقصود تھا وہ یہ کہ ہم نات پڑھیں اس نات میں جو کلام آ رہا ہے اس کلام سے ہمارے اندر نبی کی محبت میں اضافہ ہو جائے ان کی عظمت ہم محسوس کرنے لگیں اس گرس کے لئے لاتیں پڑھی جاتی تھی ہماری ساری توجہ اس وقت کلام پر نہیں اس وقت سٹائل پر ہوتی ہے اس کے آواز کیسی ہے پڑھنے کا لہجہ کیسا ہے اس پر ساتھ میں میوزک کتنے کونسا جوڑا گیا تو گویا نات کا جو مقصود ہی ختم ہو گیا ہے اصل میں جو نات کا مقصود تھا وہ یہ کہ اس کے ذریعے سے عشق رسول میں اضافہ ہو اس کے ذریعے سے انسان آمادہ اپنے آپ کو کرے کہ میں نبی آرسان صاحب صاحب کی اطاعت کے مطابق اطاعت کروں گا ان کی مرضی مطابق زندگی گزاروں گا یہ تھا نات کا مقصود عشق رسول میں اضافہ کرانا نہ کہ اپنی آواز کی واہوا سننا تو اس وقت ہمارے ہاں صرف آواز اور صرف لہجے اور اور اس کے ساتھ جو ساز جوڑا جا رہا ہے وہ بہرحال اگر ناتوں کے ساتھ ساز جوڑا گیا تو پھر وہ نات نہیں رہے گی ساز کے پر حرام ہو جائے گی ہمارے ہیں شادیوں میں جو گانے گائے جاتے ہیں اور ان گانوں میں جو گھرلو وہ دف اگرہ بجائے جاتا ہے اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے ہاں دف گایا گیا ہے اور فلاں کے ہاں سوال یہ ہے حضرت فاطمہ کے دور میں دف گایا گیا گیا نہیں اللہ کے نبی جس کو لاشت میں حرام کر دیا پچھلا سارا عمل اس کو منصوب ہو گیا جس نبی کی موجودگی میں مدینہ شریف کی عورتوں نے گانے گائے اسی نبی نے اپنی زبان سے گانوں کو حرام کر دیا یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر نے پہلے آپ کو ایک دوائی دی تھی اور بعد میں ڈاکٹر نے دوائی کینسل کر دی کیونکہ اس کی ویسے آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی ایسا ہم نے اخیر میں میوزک کو حرام کر دیا تو اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے ہیں وہ سارے واقعات منصوب ہو جائیں گے سوال رکھونکہ جی کچھ گزار شایف ہے میری اور ایک دو سوال نہیں ہے جی پہلے یہ ہے اگر انسان ہم کہہے کہ دیری اسی طرح کی دی تو ایک بچہ جو فیدہ ہوتا ہے دن پیئرڈ و ٹائم ہم کہیں گے ایک دو دیر سال میں اور اگر اس کو کچھ لے سنائیں گے مطبع دن یا لے جیسے جانسا نے بھی کہا کے پہلے یہاں پہ مائے کہتے ہیں اللہ 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 تو میں اصلی اس کا تھوڑا واضح کرنا چاہوں پھر آپ اس کا جاہاں دیں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ سب پانچیس مائن میں جو چیز انسان کی گزیت ہے پہلے سے بچ پانچے ہی سب پانچیس مائن میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ سب پانچیس مائن میں جو چیز 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 دیرے دیرے بہت سا جانا شروع کر جاتی ہیں سب پانچے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کوئی ہر انسان سے برین میں برموز ہو جاتے ہیں پہلوکسٹی دوائی جو خوش شکتی ہے انسان سو بچھو کیمتی سے مائن کی گی کچھ مکسد مطلب یہ کسی دیزائر کے ساتھ منصرک کرتے ہیں کہنے کے اشکی خوشی مائن پاکی خوشی تو بہت 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 انسان میں سے زرزر چاہر جاتا کی وہ بہت سائے 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 اور یہ میری بی پرون اور بوکس رکی برین بلوکس کتاب آخر یہ جو باری انگریز سائے ب surrender اور لئے 이죠 بہت 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 yr موسیقی 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 تو اس پر آپ نے کہا کہ یہ تحمیت ہے آپ نے کہا کہ یہ تحمیت ہے نہیں تحمیت تو نہیں یعنی ان کے طرف یہ بات جو منصوب ہے اس کا پروف ملنا مشکل ہے پروف ملنا ہے تو اس پر میں کہنا چاہوں گا بچہ تو اسلام ایمان محمد بن محمد بن محمد بن محمد علیہ السلام اس کی کتاب ہے مقاشق القلوب اس میں اس میں کتاب کی موزک جائے تو اس کے لئے میں تو یہ بات کے آن سے نہیں نہیں پیٹھوے پکے کن کی کتاب ہے مقاشق القلوب ایمان غزالی کی مقاشق القلوب اس میں لکھائی موزک تو اس میں کوئی وہزی کا آپ کی ہے ایک کہتے ہیں تو کچھ کیسے ہم ایمان غزالی کو حضور بچہ لکھ لکھم اور دوسری بات ہے کہ اسوال کی بات ہے حرام حرام تو حرام نہیں بن سکتا لیکن دیکھیں آپ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی موسیق سنتا ہے تو اگر وہ اس میں عنامہ احبار رکھتا دائلے گا کوئی کلام سنتا ہے تو آپ کے لئے موسیق میں نہیں سنتا ہے تو ہم پوٹر پیار سنتا ہے تو پوٹر پیار آپ کو حرام کرے گا تو یہ کیسے حرام کرے گا نہیں ہے پوٹر پیار کو اٹھانا حرام ہے کہتا گواری کے لئے حرام ہے تو رب سام نے اپنی راہی تھی خدیش کیلئے کہ بخانی سے دف بجائے گی تو دف میں دف میں دفتانی خان کی وہ انشان سیٹیش مانگا موسیقی لیکن اس کا تو اس کا تو خدیش ہے کی موسیق میں نہیں موسیق آیا تو دفتانی نے اس نے راہی تھی کہ نہیں تو انشاءالتا ہے کہ باگمی پرام کرے کب پوٹر پیار کو تو کهی بھی نہیں کہا یہ حضار ہے تو ہم کسے 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 کی موسیقی پیاری پہلی بات بہت اچھا وہ جو اس سے پہلے میرے بھائی پوچھ رہے تھے یہ ان کی تجویز بہت امدہ کہ جب ہم کسی چیز کو حرام کہتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹو دینا ہے اور جب تک آلٹرنیٹو امت کے سامنے نہیں آئے گا صرف حرام کہنے سے امت نہیں روک پائے گی اس کے لئے انہیں بہترین مثال دے ایک بینکنگ کی واقعتاً صورتحال یہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں بینکنگ حرام ہے کاش ہمارے پاس اس کا آلٹرنیٹو ایسا ہوا ہوتا سامنے آیا ہوتا تو ہم لوگوں سے کہہ سکتے تھے کہ جو فائدے تمہیں بینک سے ملنے والے ہیں وہ ان کا نام سود ہے آپ سود سے بچ کر کے اسلامی بینکنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو یقیناً آلٹرنیٹو ہونا ضروری ہے تب ہی کسی حرام سے بچا جا سکتا ہے ٹھیک اسی طرح سے جب ہم میوزک کے بارے میں کہیں گے حرام ہے تو اس کا آلٹرنیٹو دینا ضروری ہے انہوں نے ساتھ میں بہت اچھا یہ پوائنٹ اٹھایا کہ بچہ جو ہے باوجود ہے کہ وہ ابھی نافہم ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے لیکن اچھی آواز سے وہ بھی جھومنے لگتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اچھی آواز سے لطھ اٹھانا انسان کی فطرت میں داخل ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے خسن شکل میں ہو تو اچھا لگتا ہے آواز میں ہو تو اچھا لگتا ہے چیزوں میں ہو تو اچھا لگتا ہے جس چیز کے اندر بھی خوبصورتی ہوگی وہ اچھی لگے گی آواز کے اندر جب حسن ہوگا وہ بھی انسانوں کو متاثر کرتا ہے انسانوں کو نہیں جانوروں کو متاثر کرتا ہے بلکہ سامپ بھی جھومنے لگتا ہے اچھی آواز سے اب اس اچھی آواز سے ہم اپنے بچوں کو ہم اچھی آواز سے ہم اپنے بچوں کو وہ چیز سب سے پہلے ذہنوں میں ڈالیں جو ان کے لئے آئندہ ان کے دین کی بنیاد بن سکے گی اس کے لئے جب لوریاں گائی جاتی تھی تو اللہ اللہ کے لوری کہا جاتی لیکن اس کے ساتھ جو ہی میوزک شامل ہو جاتا تو چونکہ میوزک وہ چیز ہے جس میں جس کو اللہ کے نبی نے الگ سے حرام کر دیا ہے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب بچوں کو جب آپ لوری سنائیں گے تو میوزک والی رولی سنائیے کیونکہ وہ نیچرلی ہے وہ فطرتی نہیں فطری ہو سکتا ہے لیکن اس سے باوجود اگر اللہ کے نبی نے حرام کیا تو اس کو حلالی کر سکتے ہیں یہ دوسرے ہمارے بھائی تھے جو فرما رہے تھے کہ مقاشفت القلوب میں امام غزالی نے لکھا ہے مجھے نہیں معلوم امام غزالی رحم اللہ تعالی نے لکھا یا نہیں امام غزالی بہت بڑی شخصیت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن لیکن اس کے بعد ساتھ ذہن میں یہ برکھیں کہ امام غزالی کی فتوے میں ان کی بات آتھارٹی نہیں مانی آتی فتوے کی دنیا الگ ہے امام غزالی کی دنیا الگ ہے امام غزالی جو ہیں وہ اسلام پر آنے والے اعتراضات کو جیسے آج کے زمانے میں میں مثال سمجھاتا ہوں جیسے ڈاکٹر زاکر نائک ہیں ان کا ایک پہلو نہائیت ہی امدہ ہے وہ یہ اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان اعتراضوں کا جواب بہترین جواب دیتے ہیں وہ اور اسی کے انہیں ٹریننگ بھی پائیے احمد دیداد سے لیکن جو ہی وہ مسئلے بیان کرنے لگتے ہیں تو غلطیاں کھا جاتے ہیں اور ترہ ترہ کی غلطیں کھائی ہیں اور ہمارے دوستوں نے جا کر ان کو بتایا آپ نے فلا مسئلہ بتایا حدیث کے خلاف ہے وہ فوراں کہتے ہیں سوری مجھے غلطی ہو گئی ان سے بار بار کہا گا کہ آپ اپنے آپ اپنے ٹاپک پر رہے ہیں اور وہ یہ کہ اسلام پر جو اعتراضات ہندووں کی طرف سے کسچنوں کی طرف سے یا مارڈرن لوگوں کی طرف سے جو اعتراض ان اعتراضوں کا جواب دیں ٹھیک اسی طرح سے امام غزالی جائے وہ فلسفر تھے مفتی نہیں تھے فتوی کی دنیا الگ ہے فلسفروں کی دنیا الگ ہے ہو سکتا ہے امام غزالی کہیں گے کہ صاحب میوزک سے تو بڑا مزہ آتا ہے فلسفری بیان کرے گے لیکن جب حلال و حرام کی بات ہوگی تو غزالی کی بات محتبر نہیں ہوگی مکاشفت القلوب میں انہوں نے کیا لکھا ہے وہ میں بتا نہیں سکتا ہاں اتنی بات ضرور ہے مکاشفت القلوب آپ کے پاس آگر ہوگی وہ ٹرانسلیشن ہوگا تو پہلے یہ چک کرنا پڑے گا ٹرانسلیشن کرنے والا قابل اعتماد ہے بھی یا نہیں کیونکہ بہت ساری کتابوں کا ٹرانسلیشن کرنے والا جو ہے وہ اس میں ملاور کر دیتا ہے بارہ میں مکاشفت القلوب کو چک کروں گا بہت اچھا آپ نے کیا اس کا حوالہ دے دیا مکاشفت القلوب ہمارے پاس کتاب ہے لائبریڈی میں میں کوئی نکال کر کوئی چک کروں گا لیکن مکاشف القلوب سے بڑھ کر کہ ان کی کتاب ہے اے یا علوم اے یا علوم تو ان کی مارکت العرہ کتاب ہے جس کو ایک انگریز نے دیکھ کر کہا تھا کہ جس مذہب والے نے یہ کتاب لکھی ہے وہ مذہب والا کبھی غلط نہیں ہو سکتا اس کا مذہب سچا ہے اسے پوچھا گیا تھا تم کیا کہتے ہو انہیں کہا میں سمجھتا ہوں اسلام حق مذہب ہے انہیں پوچھا دلیل کہا امام غزالی امام غزالی واقعتاً ایسا ہی انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور دس سال تک انہوں نے دمشقی جامعہ مذہب میں اعتقاف کرنے کے بعد پھر وہاں چلاکشی کی تھی اس کے بعد پہ کتاب لکھی تھی اے یا علوم میں تو موسیقی کو وہ زہر کہتے ہیں تو مکاشف القرب کی بات مانی جائے یا علوم کے لیکن اس کے باوجود میں مکاشف القرب کتاب کو دیکھوں گا اور دیکھنے کے بعد پھر میں فائنل بتا سکوں گا انہیں کیا لکھا ہے اور وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہمیں حضرت حکم ہے کہ قرآن پاک میں مفہوم جس کا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو اور جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منع فرمائے تو اس سے بیٹھ جائے اس سے باز رہیں تو میری رائے میں ہماری یہی ہماری یہ جانے کی ضرورت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کو اجاز دیتے ہیں نائے جائے دیتے ہیں یا بینکنگ اگر حرام ہے تو اس کو جب تک آرٹرمیٹیو نہ ہوگا تب تک ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں تو ایمان وائلے اس مطلب لازم ہے جو اللہ اور اللہ کے حسن کی حکم ہے چاہے وہ کسی بھی حال میں وہ اس کو کو عویق کرنا ہے یہ بینکنگ کے مطالعے میرے بھائی نے بتایا تھا اس سلسلے میں بہت کوششیں چل رہی ہیں اور امید ہے کہ جلدی وہ کوششیں کامیاب ہو جائیں گی اور اسلامی بینکنگ سٹارٹ ہو جائے گی کوششیں چل رہی ہیں اور بہت بڑے بائی مانے تک وہ کوششیں پہنچ چکی ہیں اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں ہبارے سامنے تین ہیں ایک اکاون رکاوٹ نمبر ایک نمبر دو مسلمانوں کے مالدار لوگ آمادہ ہو جائیں اس اسلامی بینکنگ کو چلانے کے لیے اور تیسرا ہے مسلمان علماء اور بینک کے ماہرین پروجرٹ دکھا دیں کساب اسلامی بینکنگ کامیاب ہو سکتی ہے without interest پروجرٹ تو تیار ہے دو طبقوں کی طرف سے رکاوٹ ایک تھا مالدار لوگ تیار ہو جائیں اور کوئی فورم کھڑا ہو جائے اور کاؤنے رکاوٹ دور ہو جائے کاؤنے رکاوٹ دور کرنے کے لیے کچھ لوگ محنت کر رہے ہیں بڑے پیمانے پر اور وہ آخری سٹیج تپ پہنچ رہے ہیں باقی کچھ لوگوں کو کچھ سیاسی رکاوٹیں ہوتی ہیں فائدے ان تک یہ بات پہنچائی جا چکی ہے چنانچہ برطانیہ میں اسلامی بینکنگ شروع ہوئی ہانگ کاؤنگ میں اسلامی بینک برطانیوی بینک نے اپنی ونڈو کھولی ہے دگلور میں اسلامی بینکنگ شروع ہوئی عرب کے مختلف ملکوں میں اسلامی بینکنگ without interest کامیاب بینکنگ چل رہی ہے اور اس وقت میں ایک پروجرٹ آگے پہنچا جا رہا ہے اس میں بھی کچھ ہزار کام کر رہے ہیں اور وہ حکومت کے کچھ بڑے لوگ ہوتا پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں ملک کر رہا ہے ملک Prainte اے اومر آپ کو آپ کی معنی جاناں نی کیوں تو میں معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سرک ہو رہے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چہرہ روارہ پڑھا ہے تو اس کے حضور رضی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پر راضی اور نبی آپ کے پیشتے نبی آپ روحہ سرک ہو رہے ہیں تو پران پر آلی تو میں یوں ہی پڑھ رہا تھا کہ اس کیسے چاہیے باندے تو اس میں ایک دم جواب جو فائنل افارٹی ہے ہمارے لئے یہ جواب مجھے لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر اگر اس جو دورات جس پر ناجل کی گئے جن پر ناجل کی گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریم اللہ اتنا احمد کا مقام تھا اگر وہ بھی لے جائے جاتے تو ان کو بھی تب تک نجات نہیں ملے گی جب تک وہ میرے پچھے پچھے نجاتے گئے اس کے نرشن یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمایا ہے جس سے منع دیا ہے اللہ علیہ وسلم کی جو فرمایا ہے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہماری رہی ہیں جاری ہوئے ہمیں خیلی درد کروستان گا ہمیں خوشش کریں گے ایسا پرگرام اسے ہمیں debate کرتے ہیں اس طرح یہ جو موسیق ہے اسلام درد ڈیبیت کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک وہاں سیشن رہا تھا موسوم کی خواب کی وجہ جو انچسی اللہ پہ در общ�� ہماری نشید آلوم رلیس ہو رائے انشاءاللہ اس ساال جو کی سیکمبر 21st last year ہونا تھا جو انشاءاللہ پر جیسے وہ سون ہو رہا انشاءاللہ نشید کانسل ہوگا نیم ہے انشاءاللہ دوہ نشید آلوم بھی توبتن کسوہ رسل سے ریپنٹس کے نام سے لانچ ہوگا آلوم انشاءاللہ میں اس کے ساتھ ساتھ نشید سن کی انشاءاللہ اسلامی رمائنڈر importance of صلاح importance of importance of that communication all other نشید have been written اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ڈرکانس کرنا چاہوں گا کہ آپ ہماری official website launch ہوئی ہے اس کو وزید کریں www.najamnashees.org اس کو وزید کرنے کے پر آپ کو وہاں options ملے گی آپ کو اسلامی ملے گی حرام نشید میلے گی قرآن رسکریشن میلے گی اور حضر ڈاللہ میں شکر گزار ہوں سکولرز کا ڈاکٹر منصور ساکھ کا انہی کے ساتھ سوی کرما جو موٹی رجی آمی ساتھ اس کے ساتھ مولا مدل مدل ساتھ کو اپنا نکال مدل اپنا پروگرام میں آئے اس کے ساتھ میں شکر گزار موسیقی 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 نشید اور کدھر پہ ہم زیادہ سٹرس کر رہے ہیں قرآن رسیفیشن پہ زیادہ سٹرس کر رہے ہیں اس کیلئے ہم اپوائنٹ کریں گے اور امپوائنٹ بھی اسے جنرلیٹ ہوگی انشاءاللہ جو بھی اسے مطلب ہمیں ہمارے بغا سارے کچھ ایسے این ہیں انشاءاللہ وہاں دیگر جمعہ پروگرامز ہیں ہم آپ کے ساتھ جرشیہ کریں گے میں حضرت سے لپس کرنا چاہوں گا اللہ علیہ وسلم یا اللہ اج کے دور میں اسلام پر چلنا بہت مشکل ہے یا اللہ آپ کے اور آپ کے نبی کے حرام کردات چیزوں کو یا اللہ آج ہم ہمارے لئے ان سے بچنا بانتہاب مشکل ہے کہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہیں ماحول اس میں دوبا ہوا ہے یا اللہ ہم درخواست کرتے ہیں ہمارے ایمان کے اندر اتنی قوت پیدا فرما دیجئے کہ ہم آسانی کے سامن سے بڑھ سکیں اور ہمارے ماہول کو پاک سا فرما دی یا اللہ آج کے نوجوانوں کو ان تمام برے اور گندے کاموں سے بچنا بے انتہا مشکل ہے جن گندے اور برے کاموں کو ہمارے سارے ساماج میں پھیلایا گیا ہے یا اللہ ان برے کاموں سے ہمارے نوجوانوں کو بچنا بھی نصیب فرما اور ان کو مٹانا بھی نصیب فرما یا اکرم الاکرمین ہمارا مستقبل بہتر سے بہتر بنا دین کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے معاش کے اعتبار سے رہنسین کے اعتبار سے سماج کے اعتبار سے سیاسی اعتبار سے ہر اعتبار سے ہمارا مستقبل بہتر سے بہتر بنا ہماری تمانائیں پوری فرما ہماری تمانائیں پوری فرما ہماری زندگی کو برائیوں سے گندے کاموں سے اور تباہیوں سے اس زندگی کو محفوظ فرما یا اللہ تکبر سے کینا سے حسد سے بغت سے چغل خوری سے جھوٹ سے غیبہ سے ریا سے بدنظری سے بدکلامی سے ظالم بننے کسی کو ستانے برے کام کرنے زنہ کاری مبتلا ہونے شراب پینے ناجگانوں میں فسنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے ہماری جوانی کو پاک صاف ایسی پاکیزہ جوانی بنا دیجئے کہ ہمارے والدین بھی فخر کریں ہمارے بی بچے بھی فخر کریں ہماری سوسائٹی ہم پر فخر کریں ایسی جوانی ہمیں نصیب فرما یا اللہ اپنے دین کا کام ہم سے لے لیجئے ہماری جوانی کو ہمارے کلم کو ہمارے ذہن کو ہماری ڈگریوں کو اپنے دین کے لئے اور امت مسلمہ کے نفعے کے لئے ان کو استعمال کرنا نصیب فرما ربنا تقبل مینے انکان تسامل ریم سبحان ربیق ربیل ازتی اما اسیفون سلام در موصدی حمدلکلہ